بسم اللہ الرحمن الرحیم خطہ پوٹوار کی درتی راول پنڈی اسلام آباد سے طلق لکھنے والے جتنے بھی اہل شوک ہیں دوستو چک شہزاد اسلام آباد سے براہ راست آپ کی خدمت میں آذر ہوں دوستو جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ میں گزشتہ تین چار دنوں سے اپنے بھائی ملک عبر روان مروم آف ڈوک کالا خان ان کے ہاں ٹھہرہ ہوا ہوں تو میں نے کل اپنی وال پہ ایک سٹیٹس دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد کا ایک اور اچھے لوگ اور اچھا شوک آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں راجہ نمان حسن کیانی جو کہ سالس بھی ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے اور اس کے ساتھ ساتھ خزانچی بھی ہیں سالس بھی ہیں وہ اپنے بھائی یہ آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں استاد راجہ خورم کیانی تو دوستو اس چھت کو ماظرِ وجود میں آئے کوئی اتنا لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوا نمان بھائی کی طرف سے خورم بھائی کی طرف سے اور اسی طرح سید براکشاہ صاحب اور دوستوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کارلوں نے بڑی اچھی گیادرنگ کی اور ہمیں شوک بھی دیکھنے کو ملا اور تمام دوستوں سے وہاں ملاقات بھی ہوئی تو دوستو میں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں اور اس چھت کی جو آلیا کار کر دیگی چاہیے اس حوالے سے بھی ہم ان دوستوں تو آپ دوستوں نے میرے ساتھ ہیں تو دوستو اب نیٹ کی کمی کی وجہ سے تھوڑی سی انٹرسٹ ہوئی تو دوستو آج راجہ نومان حسن کیانی اور اسرائن کے بھائی استاد راجہ خورم کیانی انہوں نے کچھ دوستوں کے حزاظ میں میرے حزاظ میں بھی انہوں نے زورانے کا تمام کیا ہے استاد ڈاکٹر ملک اخلاق بھی وہ پہنچ چکے ہیں اس میپل میں ہیں خورم بھائی بھی ہیں راجہ ٹوکیر صاحب ہیں اسی طرح چودری کاسم بھائی یہ تمام دوستوں اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے دوستو بلا تحقیل کیونکہ نیٹ ہمیں تنگ کر رہے ہیں پہلا کبوتر جو اس اسوج میں انہوں نے پرفارم کیا اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس چھت سے راجہ نومان حسن کیانی اور استاد خورم کیانی نے راول پنڈی اسلام آباد کے جب سے انہوں نے اس چھت سے شوک کیا ہے بڑی انٹری کو جتنے بھی ٹورنمنٹ ہیں سب سے زیادہ اس چھت کو وہ ٹورنمنٹ جیتنے کا عزاز آصل ہے تو آئیے دوستو پہلا کبوتر بلا تحقیل ہم ٹائم ضائع کیے بغیر انشاءاللہ آپ کو شوک دکھائیں گے پہلا کبوتر میرے ساتھ استاد ڈاکٹر ملک اخلاق ہم انہیں بھی کانگریج لیٹ کرتے ہیں کہ عالمینوں نے اپنی پی ایش ڈی کا جو گول تھا اسے ایچیف کیا وہ ابھی آج ہماری شریک محفل ہیں نومان بھائی موجود ہیں سید عبراق شاہ صاحب ہیں اس طرح راجہ توقیر صاحب ہیں چونی قاسم بھائی ہیں اور محفل کی جو رونک ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم سے سید عبراق شاہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ لالا جی جنڈی کریں جنڈی کریں آج ہم نے آپ کو شوک دکھانا ہے اور انشاءاللہ دوستو میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا تصویریں بولیں گی آپ جس وقت یہ کبوتر دیکھیں گے ان کبوتوں کی کار کردگی دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر مجھے کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت یہ نہیں ہوگی تو آئیے میں آپ کو وقت ضائق کیے بغیر ملک اخلاق صاحب کے پاس دے کے جا رہا ہوں مجھے لالا جی یہ تعلیٰ کیوں کبوتر ہے اس کا آپ کو شوک رہتے ہیں تو دوستو یہ بڑا خوبصورت معور میں سمجھتا ہوں کہ کار جو میں نے سٹیٹس دیا تھا وہ سوچ سمجھ کے دیا تھا کہ خوبصورت لوگوں کا خوبصورت شوق نمان بھائی پہلے آپ کی اور خورم بھائی کی بڑی میروانی آپ نے لالا جی کو یاد کیا ہے آپ آئیں آپ نے ٹیم نکالا ہم لوگوں کے لیے آپ کا پہلے سب سے بہت شکریہ اخلاق بھائی کیا رہے ہیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں ہنچا بولنا ہے ذرا تو اخلاق بھائی آپ بھی دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ شوق کروا بھی رہے ہیں شوق کر بھی رہے ہیں تو کیسا اب جب سے انہوں نے یہ نئی چھت یہاں شفٹ کی ہے لالا جی ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے پنڈی کا شوق باقی شہروں سے بڑا فرق ہے پنڈی میں بازیوں کے حوالے سے بڑا منظم شوق ہے اور یہاں پہ ساری سب سے زیادہ بازی اڑائی جاتی ہے اور اس کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں پہلے اور آپ کے جو سالسی کمیٹی ہوتی ہے آپ کے جو خزانچی ہوتے ہیں وہ پورے شہر کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں جو اس کے مانڈ ہوتی ہے بازی کی وہ جمع کی جاتی ہے اور وہ سالسین کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر چیز کا عصاب رکھنا کون ایک گھر کی پچاس گھروں سے بازی ہے کسی کی ساٹھ گھروں سے ایک ایک روپے کا اس کا لاگ رکھنا کہ کتنے کس کے پیسے ہیں اور اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ اس ذمہ داری طالبی بہت سارے لوگوں نے اٹھائی لیکن انہوں نے شوکری نظرات کا استحصال کیا دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا مطلب ان کے ساتھ بڑیانتیاں ہوتی ہیں بڑیانتی نہیں مطلب ہاں جی ان کے پیسوں میں سے کٹوتی کرنا جی یہ کپ اڑے گا اس میں آپ یہ انٹرییاں دیں یا اتنا مطلب وہ ہر چھت پر سے کچھ چارج کر لینا پیسے جمع تو نمان بھائی نے اور جو ہماری سالسی کی ٹیم تھی پچھلے دو سال سے ایک روپیہ کسی کی کٹوتی نہیں ہوئی بازی ختم ہونے کے فوراں بعد ان ٹائم بائزت طریقے سے لوگوں کے پیسے جس طرح جمع کیے گئے تھے بائزت طریقے سے اسی طرح ان کو ان کی انعامی رقم ادا کی گئی ہے اور کسی بدمزگی کے بغیر کسی تاتل کے بغیر تو بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا ہو آپ دیکھیں نا جہاں پہ دو سچھا تڑ رہی ہو اور بندے کا اس کے ہر مخالف کے ساتھ کتنی بازی تھی کتنا جیتا کتنا آرہ یہ حساب رکھنا اور یہ ساری سرسز بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی پیسے کے بہت محنت والا کام اور بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے جب آپ دو چار کروڑ پیہ جمع کرتے ہیں ذمہ داری ساڑھے پانچ کروڑ پیہ پورے شہر کا جمع تھا تو وہ سب کو ان کی امانت ان تک پہنچانا بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ تو انتظامی امور پہ اس حوالے سے شوک یہ مارے شوک میں ڈک بازی میں انتظامی امور اچھے ہوتے ہیں تو شوک اچھا ہوتا ہے یہ انتظامی امور جب خراب ہوتے ہیں تو شوک خراب ہوتا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں جب سے خورم بھائی نے میں بھی دیکھ رہا ہوں خورم بھائی کتہ عرصہ ہوگیا اس چھٹ کو پانچ سے چھ سال کا عرصہ ہوا ہے خورم بھائی یہتنے ہی نہیں دیتے ہم بھی بڑی کوشش کرتے ہیں اچھا جیتے نہیں دیتے کیا ہو اچھا ہمزاد کریں آسانی اڈی کمیابی ہے نا پر آمڈ نال ہے میں اس کو بقاعدہ میں تو سینئر میں اس کو بقاعدہ پچھنا پال نامی ہے لالا کی شوق کا مزہ ہی ہے ان کے مقابلے سارے اچھے ہوں ایک ہلاک بھائی خود اچھے پلیئر ہیں اچھی گیم کے کھلاڑی ہیں یہی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ مزہ آتا ہے ہم بھی جب بوتا اڑھائے ہوتے ہیں ہمیں بھی شوق ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہم بھائی ہیں کٹھے بیٹھتے ہیں پر مزہ مقابلے میں آتا ہے پتہ ہو کہ اخلاق بھائی کا اگر اتنے بجے بیٹھے تو ہمارا بھی اتنے بجے بیٹھے یہی شوق ہے اسی کو ہم شوق کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شوق بھی کرتے ہیں اور کٹھے شام کو دن کو کٹھے ہوتے ہیں بیٹھ کے گپ شاپی لگاتے ہیں شوق کو شوق ہیاتا کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے کہ چھیک پلیئرز گیم میں ہوں خورم بھائی کو خورم بھائی اسلام علیکم کیا نہیں خورم بھائی پہلے تو آپ کی بڑی مربانی آپ نے لالا جی کو نہیں لالا جی آپ کا شکریہ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ پنجاب کمیٹی کے حوالے سے راول نبی صاحبات سے خیال بھائی مطلب شوق کا کچھ فرق ہے کہ یہاں پابند کا سلسلہ ظاہر ہے وہ آپ نے موٹنگ کی یہاں کی لوگوں کی عراق اسی طرح اس کو آپ نے زیادہ جو ہے جی 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 انہوں نے کچھ ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں انتظامی امور ہو جس طرح کہ آپ پنڈی کے شوق کو سنبھال رہے ہیں لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچ رہی ہیں حق داروں کو ان کا آنکھ مر رہے ہیں باؤ ناصر اور چودری زمجوڑا کا بھی یہی تھیم اور یہی سوچ تھی کہ ہر جگہ پہ پنجاب ہو پنڈی ہو فیصلہ باد ہو لوگ بیل کا ارگنائز شوق کروائیں مسائل جو ہے پنجاب سے بھی سامنے آ رہے ہیں آپ کے اس راوٹ پیڈیو سامبار کے شہر میں بھی موجود ہیں وہ باتیں نہیں اب انشاءاللہ ہماری تو ختم ہوگی ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے بلکل تھے لیکن الحمدللہ ہماری جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے پرابلمز ختم ہو چکی ہیں تو سارے ہمارے جتنے بھائیں ہیں ان کا بہت بہت شکریہ وہ چھبیس کو آ گئے ہیں کیونکہ ان بھائیوں نے بہت محنت کی ہے بلکشاہ نمان کیانی صاحب نے باقی ٹیم اخلاق بھائی نے تجا یاسر نے پوری جو ہماری چھبیس آلسی نے انہوں نے بڑے اچھے سے ہر کام جو ہے کیا اور اللہ تعالی نے عزت بخشی ہے اور اللہ تعالی نے آج انہیں سرخروع کر دی ہے تو پرابائی میں دیکھنا ہوں آپ کی چھت کا ریزلٹ بھی بڑا مطلب ہے گزشتہ پانچ چھتے جب سے آپ نے یہاں شفٹ کیا ہے اپنا چوپ جی جی نہیں لالا جی یہ میں آپ کو ایک وزاعت کر دوں ریزلٹ ہمارا وہیں سے ہمارا سٹارٹ ہوئے ہے میں تو شروع سے بریڈنگ کبوتروں میں ہی ڈرہا ہوں تو نمان کو اڑنے کا شوق تھا کبوتروں کا پھر ہمارے استاد جی ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے لمبی زندگی دے تو ان کا بطے دل سے شکریہ دعا کروں گا کہ انہوں نے ادھر آئے نمان بھائی کے کبوتر اڑھائے وہ ایک ٹیم ورک تھا تو ادھر سے ہمارا سنسرہ چل رہا ہے اور الحمدللہ پچھلے دس یارہ سال سے اللہ نے جب بھی پاؤں رکھا ہے تو اللہ نے فتح ہی دی ہے تو اس طفح آسوج میں میں بہت بڑی میں سمجھ آئیں یہ اتنی زبردہ صاحب نے ان انسکیلی اتنا شاندار میرا مطلب اتنے بڑے ٹونمیڈ یہ کسی ہے بس یہ اللہ کے کام ہے اللہ جی جب اوپر سے سیدھو میں نے سوال یہ کیا تھا نہیں دانا کبوتروں کی کبوتر اچھے ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد رہی دانا پانی تو دانا پانی یہ اخلاق بھی بیٹھے میں ہے میں اور ان ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بنائی ہیں میں نے اخلاق بھئی کی رائے سے لے کے بنائی ہیں بلکل بلکل اخلاق بھئی کی مربانی ہے میرے پر ہم نے ایک دو چیزیں مجھونے بنائی ہیں جو اخلاق بھئی نے مجھے ساتھ بڑی ہیلپ اس میں کی ہے تو ہم نے اس دفعہ جوٹلائز کی ہیں اور اللہ نے کیا اس سے ریزلٹ بھی مارا اچھا ہے توکیر بھائی کو دیں توکیر بھائی کو دیں توکیر بھائی 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 مربانی آپ بھی آج شریفت پر ہوئے ہیں آپ بھی کچھ بطلب ہیں لالا صاحب آپ کی بہت مربانی جیو آپ نے میرے ٹائم دیا ہے چھت پر آنے کا شرف بخش ہے تو اس چھت کے والے سے یہی بات ہے کہ یہ بھائی خورم بھائی بہت استاذ خورم صاحب بہت محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے خود یہ کرتے ہیں محنت تب ہی تو ریزلٹ آتا ہے ان کا یہ کبوتر بھی ان کے پاس ہیں کبوتر بھی تو اچھے ان کے پاس ہیں کبوتر میں کوئی فرق نہیں ہے محنت بھی کبوتر بھی اچھے دانا پانی بھی جی جی یہ استاذ جی کی بڑی جو ہے نا ایفٹ ہے تو آپ نے کبوتر ویسے رکھے ہوئے ہیں جی جی رکھے ہوئے ہیں اس کا شوق ادھر ہی اس کا شوق ادھر ہی اسی کے شوق ادھر ہی اسی کے شوق ادھر ہی اسی کے شوق ادھر ہی دوستو ایک بڑا دیرینہ ساتھ آگے آج جو شریک محفل ہیں اور کافی ان کو جنون ہے کبوتر کے حوالے سے کہ لارا جی آج ہم نے پنجاب بھروں کو کبوتر دکھانے ہیں لازمی دکھانے ہیں میری مراد سید عبراقشاہ صاحب ایک بڑا دیرینہ ساتھ شاہ جی کیا رہا ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے کیسا بلا تفریق اس چھت کے ریزلٹ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں لازمی دکھانے ساتھ پچھلے پانچ چھے سال سے مسلسل بہت ہی آؤٹ کلاس ریزلٹ آ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے ہم سارے بھائی تقریباً اکٹھے ہی شوق کرتے ہیں یہاں پہ ملی جوری لرائے ہوتی ہے ٹائم سارے دیتے ہیں اس کی بھائی کی منت بھی اس نے کبوتر بھی بہت اچھے بنائے ہوئے ماشاءاللہ آج آپ کو شوق بھی کرائیں گے انشاءاللہ اللہ خیر کی تو دوستوں کو مزہ آئے گا شوق کا ٹھیک ہے کہ کبوتر کیسے ہیں کافی لوگوں کی باتیں باتیں نہیں یہ کر کردگی بولتی ہے یہ اس چھت کی کر کردگی ہے نومی کیانی کی اور خرم کیانی کی ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی کبوتر اڑتے ہیں باتوں سے نہیں ایک جملہ ہے استاد ہے وہ موٹرم ہے جی جی پنجابی جنہ نے کہا کہ کبوتر آرجان انسان نو نہیں آرنا چاہیے سب تو چنگی گالی یہ ہوئے شوق آستے رکھیں دلی سکون آستے ذاتیاس آستے شوق آسی نہیں کار رہا ہے کوئی ننووے تھے نہیں خرم تے نو مانو پیسے ہیں جی لوگ نو 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 کوئی نیو کوئی نیو سر کسی قسم نکو ماشاءاللہ جو بھی ہم ٹورنمنٹ جیتے ہیں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ وہ سارے ٹورنمنٹ کے جو بھی ہمیں رقم میں فصول ہوتی ہے وہ ہم سارے اپنے جو ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں میرے بھائی محنت کر رہے ہیں وہ سارے ہم تقسیم کرتے ہیں ہم ایک 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 اور پیابی اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں ٹورنمنٹ پورا ٹورنمنٹ سب کو جو نمات ہمارے ہوتے ہیں ہم اپنے لڑکوں میں بانڈ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی اتنی لمبی جوڑی تقلیر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ میرے استاد مہتم جس وقت میں نے صافت میں قدم رکھا تو کہنا کہ لالا ایک ازار لفظ لکھنے سے بہتر ہے کہ ایک اچھی خوبصورت تصویر کسی کو دکھا دو وہ تصویریں بولتی ہیں دوستو آئیے دوستو باتیں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی پہلا کبوتر یہ کبوتر ہے یہ ظاہر ہے اس کو رنگشنگ بھی لگا ہوا ہے یہ پروازی کبوتر ہے لالا جی لالا جی نظر ہے تیڈی ہے گولڈن ہے بٹی رہا ہے کیا ہے یہ ان خورم بھائی کی اپنے گھر کے پٹھ ہے ٹڈی اور کالے جو ان کے کراس سے تین سال سے کبوتر اڑ رہا ہے اور متواتر اس کی ریکارڈ پر واضح اندیرے کی اور یہ سمجھنے کے یہ بیٹھتے ہی اندیرے میں ہے تین سال سے یہ پرفارم کر رہا ہے اور بڑا ہی شندار اس کا شندار رزلٹ ہے اندیرے میں بیٹھنے کا آنکھ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو سو آپ اس کبوتر کی آنکھ دیکھیں یہ استاد راجہ خورم کیانی اور راجہ نمان حسن کیانی ان کے گھر کی بریڈ کے یہ آگئے یہ کبوتر ہیں چینہ کبوتر ان کا یہ بڑا مشہور ہوا اور اس کی بڑی زبردست پروازیں بھی رہی ہیں اور ان کی میرا خیال میں کامیابیوں میں بہت بڑی کانٹریگویشن رہی ہے اس کبوتر کی اب یہ کٹے ہوئے ہیں پر آپ کو نہیں دکھا سکتے درہا کیوں کہ آگے موسم ان کی تیاریہ گول کیے ہوئے ہیں درہا ان کو گول کیا ہوا ہے بیسے کبوتر دکھا ہوا ہے کبوتر کی دیکھی اس کی شکل شبار بھی دیکھیں یہ بھی ان کے اڑنے میں یہ کبوتر بھی لالا جی تین سال سے اڑ رہا ہے کتنے سال سے تین سال سے اڑ رہا ہے ہاں جی متواتر ہو رہا ہے اور بڑی شاندار اس کی پرفارمس ہے اس کی بھی اندیرے میں بیٹھنے کی بھی اس کی بڑی کوالٹی ہے بہت اچھا اندیرے میں بیٹھتا رہے کالے خان کیا آل ہے ٹھیک ہے بطر سب خریدے یہ آپ کے اس کی آنگ کا بھی آئی کلوز اپ دکھا دیتے ہیں دوستو تھوڑا سا نیٹ ذرا پرابلم کر رہا ہے اس کے لیے میں بڑا مادر خان کہ زونگ جیز بغیرہ نیٹ یہاں ان کی ذرا کمی ہے ٹھیک ہو گئے اگلا کبوتر کبوتر پر یہ بریڈر کبوتر ہے اللہ جی آپ انشاءاللہ کبوتر کا شوق کریں گے یہ جو ابھی آپ نے کبوتر دیکھنا ہے یہ اس کا دادا ہے دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو اس کبوتر کی شبیح سے اس کی شکل شبات سے اندازہ ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو کبوتر کا شوق کروا رہے تھے اسی بریڈ سے ہے اس کبوتر کا یہ بھی گولڈن سنف میں یہ کبوتر ہے اخلاق حسین جی بڑی مہربانی محمد آصف بھائی بہت سارے دوست حباب ارساد کالے خان گجرات سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ پوری بلڈ لائن بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے گرمی ہو اخلاق بھائی یہ کوئی را لال کہتے ہیں کوئی گولڈن کہتے ہیں پیسے آئی یہ کسوری کبوتر ہیں یہ بھی میاں صاحب والے میاں نظیر والے یہ دوستو میاں نظیر صاحب والے جو چھاپدار ان کے چھاپیں بھی آتی ہیں اس کا جو بڑا تھا نا وہ میاں افتخار صاحب نہیں ہے میاں افتخار ان کے جو بھائی ہیں ان کے گھر سے میں لائیا تھا اس کا جو بڑا تھا ہاں جی میاں افتخار صاحب صاحب تو دوستو اس کبوتر کی آپ آنکھ دیکھیں جو میاں صاحب والے کبوتروں کی ٹریڈ مارک آنکھ ہے نا بلکل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تو دوستو یہ اسداد میاں نظیر مروم آج ان کی یہاں یادیں جو ہیں یہ ہم کبوتروں کی صورت میں اور ان کے بھائی اسداد میاں افتخار ان سے یہ خورم بھائی یہ کہہ رہے تھے اس کا باپ آیا تھا اس کا باپ وہاں سے آیا تھا اور پھر آگے انہوں نے اس کی بریڈ بنائی کنڈا دکھاؤ اب اس کبوتر کا آپ کنڈا دیکھیں کریچنج لگے کریچنج کر رہے ہیں ابھی کنڈا دوسرا کنڈا کھوڑو نادر خان جی بڑی بہربانی ملک غلام مہور روان ماشاءاللہ کیا نے ملکان ہے اس کے پنجے آپ دیکھیں یہ اریجنل میاں نظیر صاحب جو گھر کے جو ان کے جو کمگر کبوتر تھے گولڈن کبوتر یہ ان کے گھر کی بریڈ ہے اور آگے اس کی پرفارمس بھی آپ نے دیکھی اسی ذرہ خورم بھائی کے آرٹ میں یہ بھی جس وقت آپ کبوتر دیکھیں گے اس کبوتر کو اگر آپ دیکھیں گے دوستو تو آج مجھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس دوسرے گھر سے لوگوں کو ایک بہترین شوق جو ہے میں آپ دیکھا رہا ہوں اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں قصور سے تعلق رکھنے والے یا قصوری کبوتر جو پرانے کبوتر ہیں ڈب والے جو کبوتر تھے اخلاق بھائی یہ کیا چیز ہے بڑا خوبصورت جانور کلر بھی مارکا ہے یہ میاں صاحب ہے نا فرم میاں افتخار سے آیا تھا بڑا کبوتر ان کا یہ نا ڈب والے ہیں مسے ہیں کیا یہ یہ ڈب والے آپ انہیں جانا کیا ہوں بنے تو بیسیکلی یہ مسوں میں صحیح ہیں لیکن ان کو میاں صاحب سے اب یہ اس کبوتر کی وضاقتہ دیکھیں آپ دوستو لل بری بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا کلر دیکھیں میں آپ کو غور سے دکھا رہا ہوں آج سہیر ابراکشاہ صاحب کہہ رہے تھے لالا جی آپ پنجاب سے بڑے کبوتر دکھاتے ہیں ہر جگہ پہ جاتے ہیں آج ہم انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ تشنگی پوری کریں گے آپ لوگوں کو شوق اچھا دکھا سکیں گے اور یہ کلیکشن آپ کے سامنے ہے دوستو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ بغور دیکھیں یہ بڑے پرانے کبوتر ہیں کسوری کنہ دکھاؤں اب اس کبوتر کا آپ کلر دیکھیں اگر آپ کلر دیکھیں اس کبوتر کا کریز میں ہے یہ کبوتر ابھی اس وقت تھوڑے اب ذرا الکی کریز میں ہے یہ اخلاق بھی یہ بتا رہے ہیں ظاہر ہے ان دوروں نے کی وجہ سے پروں میں وہ تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے اوپر سے اس کبوتر دکھائیں یہ اس کا جسم دیکھیں آپ یہ کلر ان کا یہ بڑا مقصود کلر ہے دوستو ان کی آنکھوں میں بھی عام جو ڈبل کبوتر آپ بی شیپ میں دیکھتے ہیں ان سے ذرا مختلف ہے اس کا جسم دیکھیں آپ زفر بس پر پنجے دکھاؤ اس سے اس کے پنجے ہیں ان کے میسیج ہے انہیں لالا جیتاں ہاں پونٹ ہی کہا جیسی اب میسیج بچھائیں تو آپ دوستو میرے یو فون والا جو نمبر ہے کائنڈلی اسے آپ استعمال نہ کریں یا وہ زیرو تری زیرو ون والا جو نمبر ہے اس پر بھی کال یا کوئی میسیج نہ کریں کیونکہ نیٹ پھر جو ہے وہ بریک ہوتا ہے اس طرح دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی خاص بری بڑا کبوتر تکاؤ یہ لالا جیم میں سے بڑا کبوتر ہے اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں دوستو یہ براکشا صاحب بھی ساتھ ساتھ جو ہے اب اس کا کلر آپ دیکھیں یہ بالکل مسوں والا کلر ہے ان کبوتر کا اگر آپ اس کبوتر کو دیکھیں اس کا کلر دیکھیں تھوڑا چھوکو سپنگ تھوڑا ہے یہ بہت پکا کلر ہے ان کبوتر یہ بڑا پرانے کلر ہیں کسوری کبوتروں کے اگر مجھے میاں ماجد صاحب یا کسور سے کوئی دوست دیکھ رہے ہیں تو ان کے آن ظاہر ہے یہ ان کے گھر کی کبوتر یہ پڑے ہوئے ہیں وہ بخوبی بتا بھی سکتے ہیں کہ واقعی یہ ان پرانی نسلوں میں سے اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں اس کی اوپر والی شیپ میں آپ کو کوئی زیادہ وائٹ کلر کے جو اس کے بالے ہوں نے نظر نہیں آئے گے مگر بیسیکلی یہ بھی اوہی نینا جی اپنا ڈب والے ڈب والے اور لالا جی یہ تو آپ ویڈیو میں صرف دکھا سکتے ہیں لیکن جو اصل اس کا جسم کی جو کوالٹی ہے وہ آت میں پکڑ کے دیکھیں پکڑ کے دیکھی جا سکتی ہے بہت شاندار جسم کے کبوتر ہیں یہ کبوتر آپ ملتے بھی نہیں نظر بھی نہیں آتے یہ بہت کم دو سو آپ کو اس کلروں میں ہیں لوگوں کے پاس ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ یہ بڑی پورم بھائی کی بڑی ایک انتک محنت ہے ان کی بہت بڑی کولیکشن ہے یہ بڑے انہوں نے وقت سرمایہ ساری چیزیں یہ خرچ کر کے تب جا کے اب اس کی آپ آنکھ دیکھیں آنکھ پر اور چیز میں پروفیکشن ان کبوتروں میں ہیں ماشا اللہ تخیر وہ گوٹم پکڑا ہو جی یہ سینہ پٹھے ہیں یہ جلالا جی آپ نے کبوتر دکھایا ہے یہ آگے سے سینہ پٹھا ہے یہ اسی کبوتر سے یہ جو کبوتر پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے انہی کبوتروں سے آگے یہ اسی جو پٹھا ہے یہ پٹھا ہے اس کا اب آپ کر رہا دیکھیں اس میں اب وہ ڈب والی جو عام لوگوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ تھوڑا سا الکا سا رانگس کا چینج ہوا ہے اگر یہ ہے یہ بھی اسی سنف سے ہے یہ کبوتر بھی یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی وہی ڈب والے جو کبوتر ہیں انہی بڑے کبوتروں سے آگے یہ نکلا ہوئا ان کا ایک پٹھا ہے جس کا شوق آپ کو ہم کروا رہے ہیں ملک غلام ہو روان جی لاہور سے کیا رہا ہے ملک جی ٹھیک ہے آپ ملک جی بھولے گئے ہیں لالا جی کو یہ دوستو آپ ان کا کلر بھی آپ دیکھیں کلر میں بھی وہ شابت ان کا کندہ آنکھ دیکھائیں اس کی بھی آپ آنکھ دیکھیں تو آنکھوں میں بھی آپ کو ایک مشابت نظر آئے گی ملک جی بھولے گی اور شکر اللہ تعالی تو یہ انہوں نے ان سے میں لے کے آیا تھا اس کو تقریباً ہو گئے ہیں میزہ بارہ سال ہو گئے ہیں اس کبوتر کو مارے گاہ بارہ سال پرانا اور یہ واحد کبوتر ہے جب نمان بھئی کی ڈیرے پر اچھا تھی تو اس کے تین پٹھیاں پٹھے بازی میں بھی ڈلے تھے جن کی پکچر آج بھی ٹرافی میں لگی ہوئی ہے وہ اسی بریڈ سے تھے یہ آپ دیکھیں میاں نظیر صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے اور خورم بھائی نے ایک ایسا کبوتر یہ دکھا رہے ہیں کہ میاں نظیر صاحب کی جندگی میں اللہ پاک ان کی غریق رحمت کریں یہ کبوتر خود انہوں نے ان سے وہ لے کے آئے تھے اب اس کی آپ آنکھ دیکھیں یہ لالا جی نہیں ہے صوفی ارشاد صاحب یہ جب کبوتر صوفی صاحب نے نکالا تھا تو جب سارے معمولات ہمارے ہو جکے تھے انہیں صوفی صاحب کے کندے پہ آتھ اور ماتھے پہ پیار بھی دیا تھا یہ مشہور چمی والا کبوتر ہے جی یہ بہت بڑا عزاق جی اس کو انہوں نے جی جس جی یہ اس بندے کو میاں صاحب نے ماتھے پہ پیار بھی دیا تھا بیٹا تین اللہ برکت پاوے تو ماشاءاللہ سمددار ہے انہوں نے عزاز دیا تھا بہت بڑی بات تھی نعراج اس کا کندہ دیکھیں اب اس کبوتر کا آپ دوستو ذرا کندہ دیکھیں وہ نشاندار کندہ ہے اس کبوتر کا اور پنجاب سے جتنے بھی شک کرنے والے لوگ ہیں دوستو آج بڑے بڑے نامار ساتھ اکرام جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سادمی نظیر کا کبوتر سازی کے حوالے سے کوئی دو راہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی یادیں چھوڑی ہیں جو آج آپ کو سرزمین اسلامباد راول پنڈی سے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں پھر کے پاس تکیوں کوکیں میاں سے آپ کو دیکھنے کی مل رہی ہے %&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% take ماشاءاللہ اس نے پھٹھی ہے کوئی دیکھنے کی پھٹھی اپنے کی کوئی دیکھنے میں کے ساتھ اکڑے یہ کبوتر بھی آپ دو سو ایک ہی سنف کے کبوتوں میں سے ابھی تک ہم آپ کو شوق کروا رہے ہیں کہ یہ ڈب والی مسے مکس بریڈ ہے یا یو قصور کی اور بڑے پرانے کلروں میں یہ کبوتر آپ ان کے سر دیکھیں اب اس کی بھی آپ آنکھ دیکھیں اینہ کے لئے جڑا ہے نا اچھا خورم بھائی خورم بھولی یہ کبوتر آپ انہوں نے ادھر نہیں کھڑنا ہے انہوں نے کیسے کہے جہاں چھوڑ کے نا دسنا ہے نا ویڈیو ویڈیو بڑا سو کھلتے کو اترانے اچھا جو اللہ جی کی شوق کردن لالا جی شوق کرانے پہ آج ایک بوتر پہلے کسے تکک ہوں نہیں آج سرت بندوق رکھی ہوئی ہے دوستو آج سرت بندوق رکھی ہی ہے دوستو ان بھائیوں کی مربانی ہے ظاہر ہے ار آدمی کا ار کھیل کا اپنے ایک کریٹیریا ہوتا ہے لوگ اپنے معاملات کو سنبھال کے رکھتے ہیں مگر یہ اللہ کا فضل رہا ہے دوستو میں جہاں بھی گیا ہوں دوستو نے میں پنڈی بھٹیاں گیا ہوں مجھے یاد ہے میاں زفر عباس مرہوم انہوں نے کسی کو بھی اپنے کبوتر نہیں دکھائے یہ کبوتر لوگ آپ کا میکزین ہے ملک جی میں دو اکثر گیتا ہوں تو اسی وجہ سے لالا جی آپ کو ان کا شکر آئے گی یہ پہلے قدر میڈیا جی آئے آپ نے شکر نہیں کرایا کرایا اب یہ دوستو پی اے کوٹنا کبوتر دکھو یہ ار اے کبوتر ہیں یہ ار اے کبوتر ہیں ان کے لالا جی یہ میرے فیورٹ کبوتر ہیں کالے یہ مکس کی ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ مجھے ہی نصیب ہوتے ہیں اچھا یہ آپ کو نصیب ہوتے ہیں لالا جیس میں ایک میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے لیے ہمارے لیے بہت واقعی شاجی صحیح کہتے ہیں آر لاکھ ہے جب بھی ہم ٹونامنٹ میں سے جب بھی اٹھ ڈالائیں جب بھی آئیں ٹونامنٹ میں یہ بیٹھیں نہیں ہیں رات کو دوسرے دن صبح دوسرے دن گار کو صبح ہی واپس آئیں اس وجہ سے پھر میں نے خورم کو کہا کہ آج کے بعد ہم انہیں کسی ٹونامنٹ میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ سامنے آگے دوسرے دنی صبح بیٹھتے ہیں گار آکے اب یہ سکوٹر کا کنڈا آپ دیکھیں دوستو مجھ سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو یہ اخلاق بھائی کی بھی مربانی ہے کہ وہاں نمائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹائم کیو ہے؟ ٹائم رہا ہے جی ٹین ٹیرہ 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 دوستو تو کبوتر اور مگوانے ہیں تو دوستو اس کبوتر کی اب اب یہ ارے کبوتر جو ہیں بڑا خوبصورت کلر ہے اس کبوتر کا بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پیجن سپورٹس میکزین کا ایک اور عزاز ہے ایک اور گول ہم ایچیف کر رہے ہیں کہ راول پنڈی اسلام آباد کی ڈرتی سے دوستو میاں نظیر صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے اور وہ پرانے کبوتر جو آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے عابد بھائی جب وہ کبوتر مسے کبوتر مسیدین صاحب سے لائے تھے تو ان کلروں میں ان پرانے رنگوں میں ان پرانے لوگوں کی یادیں آپ کبوتروں کی صورت میں یہ تازہ کر رہے ہیں بڑا خوبصورت کلر دکھاو جی دوسرا کبوتر یہ پٹھا ہے یہ کلی نے پچھا لو ہے روٹی دوبارہ کیا کراتے ہیں یہ کبوتر اگر آپ دیکھیں یہ بھی وہ سبز ہرے کبوتروں میں سے یہ کبوتر ہے ان کے بھی کٹ کٹ دیکھیں اور نومان بھائی ابھی یہ بتا رہے تھے کہ لالا جی ان کبوتروں کی پروازیں ہی نہیں پوری ہوتی ہیں ہم نے جب بھی انہیں ٹورنمنٹ میں اڑایا ہے تو یہ کبوتر رات رہا کہ اگلے دن صبح واپس آئیں اس کی بھی بڑی منفرد اور ایک یونیک آنکھ ہے اب اس کا کلر آپ دیکھیں اس کی آنکھ جو ہے یہ بالکل آپ جس طرح بوز کی کلر کی آنکھ آپ اکثر کہتے ہیں ٹیڈی کبوتروں میں وہ آپ کو خواہ سے ہی تو رہا رہا تھا کنڈا دیکھیں اس کا تو دوستو انشاءاللہ تھوڑی دیر اب کھانے کا وقفہ ہوگا دوستو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں کیونکہ تین بات چکے ہیں تو کبوتر تو اتنے ہیں اتنے خوبصورت اور اتنے پرانے اچھے کبوتر ہیں ان کے پاس کہ میں دو دن بھی یہاں بیٹھا رہا ہوں تکاو خرم یہ آخری کبوتر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک بڑا منفرد اتنے سال امور ہوگی اسی یہ بھی یہ ہے نگو میں تیرہ ایک سالہ ناو سے خرم بھئی یہ کبوتر کہاں سے یہ بھی میاں نظیر صاحب کیاں سے آئے نہیں یہ کبوتر میں نے لہر سے ہی لیا ہے لیکن میاں نظیر صاحب کی بلڈ لائن ہو سکتی ہے اس میں ہو لیکن میں نے لہر سے آج اس کے پتھیاں پتھے بازیوں میں کپوں میں آئے ہیں یہ تقریباً ہو گئے ہیں مجھے یارہ بارہ تیرہ سال اس کو جب شروع شروع میں رکھے تھے تو اس وقت لائیا تھا اب یہ دوستو اس کبوتر کو آپ دیکھیں گے تو اس کا کلر ان کبوتر سے مختلف کلر ہے یہ بھی کسوری کبوتر ہے اور اس کی پرفارم یہ جتنے بھی کبوتر آپ کو دکھائے گئے ہیں ان کبوتر نے پرفارم کیا ہے ان کی چھت پہ آگے ہیں ان کے پٹھے پٹھیوں نے ساکھ کی طاوئی ہے کنڈے زرہ دوستو آپ پتھے بارہ تیرہ سال اس کبوتر کو ہو گئے ہیں ابھی بھی جنگ پتھا لگتا ہے مگر یہ ہے کہ دوستو اب میں سمجھتا ہوں کہ اکثر عقیم پرانے جو لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ علاج بالغضاء میں سمجھتا ہوں انسان کی ہو جانوروں کی ہو پرندوں کی ہو غضاء ان کو موٹرل موسم کے حوالے سے ٹیمپریچر کے حوالے سے اب وہ آوا کے حوالے سے اچھی ملتی رہے تو صحت اچھی رہتی ہے چلو بڑی وہ پتھی ہے کرنے برو میں ہی ہونٹ ساپ کرے ہو ذرا سا بریک تو بعد آوانے بس ہے تو چاہے مارجنی ہیں بس دو ایک نہیں دکھائو سارے دکھاؤ کوئی نو پرابلم اب یہ دوستو یہ آپ وہی وہ ڈب بڑا کلر آپ کو دوبارہ ہمارے ہیں یہ اب مانائیں ہیں کوئی تین چار یہ میں آپ کو یہ میہ نظیر صاحب علیہ اور یہ میہ نظیر مرہوم ان کی یادیں دوستو جن لوگوں نے ان کے کبوتر دیکھے ہوئے ہیں دانی گجر جی شوکت خان ہے دوستو ذرا میرا کیوں کو پتا ہے آپ کو نیٹ بھی بار بار تنگ کرتا ہے تو میری توجہو آپ دوستوں کو دوستو اب مجھے کوئی میسج کریں کہ آپ کو شوق دیکھنے کا مدہ آیا کہ نہیں آیا رہا آپ یہ سمجھیں کہ آپ پرانے قصور کے لوگوں پر پاس میاں نظیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پرانے لوگوں کی جو یادیں ہیں کبوتروں کی یہ بھی ایک مادہ ہے دوسری یہ بھی اسی بلڈ لائن میں سے ہے یہ بھی اسی بلڈ لائن میں سے ہے اور میاں نظیر صاحب کے گھر والی ہے دیکھاؤ کبوتر دیکھاؤ کیسا لگ رہا ہے یا دوستو آپ کو یہ کشمیر پیجن کے حوالے سے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں شوق آپ کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ کبوتر کیسے ہیں کار کر رہی تو میں نے آپ کو بتایا ہی کہ یہ چھتا اس کو معذر و وجود میں آیا تقریباً پانچ یا چھ سال ہوئے ہیں اور راول پنڈی کے اسلام آباد کے بڑی انٹیوں کے جتنے بھی ٹورنمنٹ ہیں سب سے زیادہ اس چھت کو جیتنے کا یہ استاد مشتاق بولا پاپولا جی قصور علیہ نے کیا میاں صاحب دیاں یادہ بیکھو اسی تعدہ پہ کرنے ہیں پنڈی اسلام آباد تو یہ دوستو استاد لارہ محمد یوسف آپ قصور شاید قرم بھائیوں نے جانتے بھی ہوں بالکل جانتے ہیں جن کے آدھ کا گجریلہ میں نے بڑا کھایا اچھا بڑے مہمان نواز تھے بڑے ویسے یہ ان کا بیٹا ہے دیکھ رہا ہمیں اب یہ جو آپ کو دوستو ہم دکھا رہے ہیں اس کے بودھر کے آپ خوبصورتی مادہ ہے یہ بھی اس کی خوبصورتی دیکھیں اللہ جی اس ہی پٹھی دو پٹھیاں دو پٹھیاں ایک پٹھی تے بہت ہی نیا بڑی لمحی اسنا ناسی رکھا سی پیپنی پکی نیرے بچ گرمیاں بچ ساڑھے ساتھ پونے آٹھ آٹھ فجے بھی ہو بیٹھئے لاتی لیٹ ہوگی ہے بیٹھ بیٹھ کے راتی ایک واج کے تین تیا منٹان دے بیٹھئی ہے سامنے پھر پھر گئے ساڑھے بارے مجھے میں نکل گیا تھا تو دوستو مجھے یاد ہے کہ ایرہ کے ساتھ ایک ٹورنمنٹ کی وزٹ کے دوران ہم آئے تھے تو شام کی غالباً پروازیں ہوئی تھیں اس دن بھی کبھوٹوں کی تو اب ذرا چھت اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اس میں چینجنگ آئی ہے پہلے ذرا چھت نیچے تھی اب انہوں نے کچھ دوری آلٹریشن کر کے بڑا ایک خوبصورت سیٹ اپ ہے مجھے یہ بڑی امید ہے کہ آپ دوست بہو اکیل ہیں جی احسن احسنی اٹک سے کیا لے احسن بھائی میں چھوڑے نہیں تھے تو دوستو کیج میں بھی سارے جائیں تو دوستو یہ ملک اخلاق صاحب ایک اور کبوتر ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی مادی ہے لالا جی اس کی آنکھ کی لوگوں کو دکھا دیں مزہ آ جائے گا اس مادا کی اخلاق سپیشل مادی ہے آپ اس کی آنکھ دیکھیں تو آپ بہت اچھا رزلڈ ہے اس مادا لالا جی یہ کسے تکے کوئی نہیں میں آج مزہ آسی شوک کرا سا تو آڑی آئی ڈی دے لوگوں کی مزہ آسی شوک کرنے نا اللہ وڑے کبوتر آئے کوئی نہیں نہیں روٹی دو بات سپیشل شوک کرا سا تو آنکھ ایک انجل لوگ مادیاں کے تو بہترین کبوتر نا شوک کرا سا تو آنکھ مادیاں کے تو بہترین کبوتر نا شوک کرا سا تو آنکھ بہترین کبوتر کرا سا تو دوستو یہ اس کی آپ جو ہے اس کبوتر کا اس کی آپ نے آنکھ دیکھی یہ زیرا سا کلر ہے اس کبوتر کا با بھی کرا سا نا یہ میاں صاحب علی جو کبوتر ہیں گولڈن کبوتر یہ میاں نظیر صاحب علی گولڈن کبوتروں میں سے یہ جو کبوتر ہیں اس کی آپ دوبارہ آنکھ دیکھیں اس کی ماشا اللہ اللہ جیون بکایا روٹی دوبار تو دوستو اس کے بعد دوسری جو شیفٹ ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ کو پہلے ہم نے آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ ڈب والے پرانے کلروں میں کبوتر دکھائے پھر کچھ مادائیں ان کی دکھائیں گیں کچھ میاں نظیر صاحب کی یادیں بھی تازہ ہوئیں میاں افتخار صاحب کی تو انشاءاللہ دوستو آہ تھوڑے ٹائم کے بعد تقریب بنا رہے گھنڈک میاں افتخار صاحب کی کیوں کرنا ہے سفیر شاہد صاحب گجران والا سے ان کا بیتا ہے دل سے وہ بمار ہیں وہ نہیں ہیں انشاءاللہ بینس ڈے کو شادی ہے ادھر آئیں گے تین چار دن کے لئے انشاءاللہ بہت 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 شکریہ آسان تو بہت بہت شکریہ آسان تو دوستو چکشیزاد راجہ نومان حسن کی آنی اور اسی طرح استاد راجہ خورم کی آنی ان کے فارمہ اس سے ان کی چھت سے رادا جی چند نموں کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے آپ دوستو نے ہمارے ساتھ پیدا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو واقعی جو ہم شوق دکھائیں گے وہ بھی آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا